تو کچھ کام کی ضرورت کیسی چیز دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا مفرد کی روایت ہے باہم تحفے دیا لیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے فرمایا لہذا دینا لینا چاہیے لیکن تکلفات میں مت دیجئے بلکہ ضرورت کے وجہ سے انسان کو اس کے ضرورتوں کے مطابق دیجئے اب اگر ہم تحفے دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لفافہ دیتے ہیں تحائف دیتے ہیں تو کیا چیز ہمارے ذہن میں ہو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اخلاص ہو اللہ کے لیے کر رہا ہوں نہیں دعوت میں انٹری ٹکٹ ہے لوگ کیا بولیں گے اس لیے دے رہا ہوں وہ کیا بولیں گے تو پھر یہ تحفہ فائدہ نہیں دیتا اخلاص کے ساتھ کی اللہ میں یہ تحفہ دے رہا ہوں اس سے محبتوں میں ہمارے بڑھاوہ ہو یہ تحفہ اس کے لیے اچھائی کا باعث ہو یہ تحفے کے ذریعے بہت سارے کام کریں انشاءاللہ مجھے بھی عجر ملیں گا استعمال کریں گے تو یہ پہلے نہیں ہے